اسلام علیکم پیارے پیارے ویورز کو پیارے پیارے میرے سارے دیکھنے والوں کو بہت پیاری پیاری بہنوں کو پیار بارہ سلام رمضان کی بہت بہت مبارک اور روز جو رمضان کی سپیشلیٹی بن رہی ہے اس کے لئے بھی بہت تعریف قابل ہیں لوگ کہ روز ایک نئی چیز چینل پر ڈال رہے ہیں تو بسم اللہ حرمانی کر کے شروع کرتی ہوں کہ آج میں کیا بنا رہی ہوں میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ میں نے پکوڑے بنانے کے لئے یہ چھلکے والی مونکی ڈال گرین والی ہے یہ دیکھیں ہے نا تو یہ میں نے رات بھر پانی میں پانی میں ڈال کے رکھ دیا تھا تاکہ یہ اندر سوک ہو جائے تاکہ مجھے اس کو گرین کرنے مستانی ہو جیسے موسٹی ہم لوگ دالوں کو پانی میں ڈال دیتے ہیں چنوں کو ڈال دیتے ہیں اسی طرح سے یہ میں نے مونکی ڈال چھلکے والی گرین والی میں نے پانی میں ڈال دیتے ہیں اب یہ بہت اچھی سے سوک ہو گئی ہے اب اس کے لئے مجھے یہ کرنا ہے کہ مجھے کیا کیا چیزوں سے اس کو گرائن کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں مجھے اسے گرائن کرنا ہے اس میں مجھے ادرک لیسن ہری مرچے ہرا دنیا کڑی پتہ یہ سب ڈال کے مجھے پیسنا ہے تو میں آپ پیس رہی ہوں اس کو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں تو آج میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ مون کی دال کے پکوڑے شلکیے والے گرین مون کی دال تو اس کے لئے مجھے کیا کیا کرنا ہے اس کو مجھے گرائن کرنا ہے مگر پانی پرائے نام ڈالیے گا برنا پکوڑے بلکل دی اچھے بھی بننے نہیں توڑیں گے نہیں بس اس ہی اس میں نہیں بن جائے یہ رمضان کی اسپیشلیٹی ہے میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بھی تھوڑا شیئر کرتی ہوں ٹھیک ہے اب یہ میں نے ساتھ دال دیا اس کے اندر اور یہ دیکھئے میں اس میں ادھرہ لیسن اور ہری مچھے یہ سب ڈال کے پیس دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہے ہرا دھائیا اور یہ کڑھی پتہ اس سے بڑی اچھی خوشبو آئے گی اور بہت ہی مزی کر یہ بنتے ہیں تو ضرور بنائیے گا میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی آج شیئر کرتی ہوں رمضان کی اسپیشلیٹی اب میں اس کو پیستی ہوں آپ دیکھئے اس کو پیستی پانی پرائے نام ڈالے گا اس کے اندر ٹھیک ہے یہ دیکھے پیستی نہیں رہا میں اس میں بڑی نام دو ٹیبل سپن پانی ڈالوں گی اور موٹا موٹا سا اس کو پیستی ہوں گی باریک نہیں کرنا اس کو تو میں آپ کے سامنے پیستی کے دکھاتی ہوں آپ کو اب یہ دیکھئے میں پانی لے کر آئی ہوں آپ کے سامنے ڈالی ہوں بس ون ٹیبل سپن ڈالا میں نے اپنے پیستی نہیں رہا یہ ایک دیکھا ہوں گھریس میں آ جائے گا کیونکہ اگر ہم اس کو بہت پانی ڈال دیں گے تو اس میں مزرداری نہیں آئے میں آپ کو پیستی بھی لکھاتی ہوں اب یہ دیکھیں یہ میں نے پیستی لیا موٹا موٹا سا بہت باریک نہیں پیستی اور اب اس کو میں اس میں نکال رہی ہوں جگ سے اور اس کے اندر ابھی کیا 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 مجھے ملانی وہ میں آپ کو لکھاؤں گی یہ دیکھیں اس میں اچھے خشبو آ رہی ہے کیونکہ اس میں ادھرگ دی ہے لیسن دی ہے کڑی پرتہ ہے ہرا دھنیا ہے تو اس کا ٹیسٹ ہی دھبالا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب مجھے اس کے اندر یہ دیکھیں میں نے پیستی نکال دیا اب میں اس کے اندر یہ پیاز میں نے کٹ کے رکھی ہے یہ پیاز میں ڈال رہی ہوں بہت سادہ انگریڈنس کے ساتھ ہے بہت اچھی دیکھیں چیزیں اچھا یہ دیکھیں بھونا اور پیسہ زیرہ ٹھیک ہے اچھا اب یہ کٹی لال ملچ یہ دیکھیں اچھا اب یہ اس کے اندر میں ڈالوں گی یہ دھنیا اور زیرہ بھونا بنی ہیں ایسے ہی ہیں اس کو اس طرح سے ڈال رہے تاکہ اس کے اندر خشبو پر خرار رہے تھوڑی سی لال ملچ پیسی ہوئی کیونکہ میں نے اس میں پیسہ بنی اب یہ حلدی اور اس میں ایک چیز بہت اہم ہے یہ بیکنگ سوڑا ہے مگر اس میں ون فورٹ ڈالنا ہے بلکل بلکل ہی ذرا سا ون فورٹ ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ یہ اس کے اندر یہ دیکھیں میں ڈال دی بس اب میں اس کو آپ اس میں ملاؤں گی اور پھر آپ کے سامنے بنا کے بتاتے ہیں کہ یہ پکوڑے کیسے بنتے ہیں میں نے ساری نگیریز اس میں ڈال دیا اور آپ کے سامنے ہی میں نے سب چیزیں ڈالی ہیں کیسے پیسنا ہے اور کیا کا ڈالنا ہے یہ رمضان کی ایک اسپیشل میں مون کے دال چھلکیہ والی کرین کے پکوڑے بنا رہی ہوں اب میں آپ کو تل کے دکھاتے ہوں کہ یہ کس شیپ میں آتا ہے اب یہ دیکھیں میں نے بہت اچھے سے اس کو مس کر دیا اب میں اس کے پکوڑے بنا کے آپ کے سامنے ڈال لئے ہیں میں کچھ اس لئے آپ کے سامنے بنا رہی ہوں ویسے میں تو اب اس کو افتار کرنے بناوں گی لیکن آپ کی لئے میں دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں یہ پکوڑے کیسے بن رہے ہیں اور کتنے مزے کی بن رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں بہت بڑے بھی نہیں اور بہت چھوٹے بھی نہیں میں چین چار آپ کے سامنے بنا دے رہی ہوں کتنے مزے کے بنے گے اگر آپ نے آپ تف میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے بیلائی گن کو ترید کیجئے لائک کیجئے مجھے آپ کی یہ محبت آپ کا پیار چاہیے اور ایک روپس یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی آپ کو اپنی چینل پر دکھا رہی ہوتی ہوں اس کو ضرور ٹرائی کیا کیجئے بہت ہی مزے کی ہے اور اللہ کا شکر ہے اللہ کا اتفاق ہے کہ میرے ہاتھوں میں ذائقہ بھی ہے میں کچھ بھی بنالوں بہت بزے کی بنتی ہے تو آپ یہ ضرور بنائیے گا مون کی ڈال چھلکے والی کریم اور اس کو پانی ڈال کے نہیں پیسنا اگر ضرور پڑے گی تو آپ نے دیکھا ون ٹیبل سپون یا ڈیر ٹیبل سپون میں نے صرف پانی ڈال کے اس کو پیس لیا ہرہ دھنیا ادرک ہری مرچیں کڑی پتہ ہرہ دھنیا اور ہری مرچوں کے ساتھ اس سب کو بلا کے میں نے موٹا موٹا پیس لیا اب یہ سلو آنکھیں میں بنا رہی ہوں بہت تیز آنچے بناوں گی تو یہ جل جائے گا تو اب یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے پکوڑے بنا رہی ہوں بکیا جو پکوڑے ہیں ہم میں بناوں گی افتار کے ٹیبل میں نے کہا آپ کو سامنے آپ کو میں دکھا دیتی ہوں کہ دیکھیں میں نے کیسے بنایا یہ پکوڑے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہم نے کس طرح سے یہ پکوڑے بنایا دیکھیں جب یہ ہلکا سا کچھ اس میں جان پڑ جائے گی تب میں اس کو پڑ جوں گی یہ دیکھیں اور یہ چٹنی کے ساتھ کسی بھی طرح کی چٹنی کے ساتھ آپ کھائیں یہ دیکھیں اس کا ٹیلس بلکل ایسا آئے گا جیسے آپ نے پلاپل کھایا ہے عربی جو پکوڑے کھلاتے ہیں وہ وائٹ چلے سے بنتے ہیں یہ میں نے گرین مون کی ڈال چلکے والوں سے بنایا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنی زبردست یہ پکوڑے ہیں ضرور بنائیے گا بچوں کو کھلائیے گا اس ربزان سپیچر نے دو ایک نئی کید میں چاہتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور آپ بھی اس کو بنائیں اور ضرور پھائیں یہ دیکھیں یہ بہت اچھے بندے مگر یہ تھوڑا سا ٹائم لیں گے سلو سلو آنٹ پر تیز آنٹ پر نہیں بنانا اس کو یہ جل جائیں گے تو میں دیکھیں ابھی آپ کے سامنے بنا کے پیش کر رہی ہوں کہ یہ میں نے کیسے بنایا یہ دیکھیں پکوڑے کی پیچھے تیار ہو گئے ہیں اس ربزان میں اللہ تعالیٰ ہم لوگ سب کی ربزان میں سخان پر برکت دیں خیر و حافظ دیں خوشیاں دیں سکون دیں صحت تردستی دیں اور سب ایک دوسروں کے لئے دعاوں کریں اللہ تعالیٰ وہ یہ پسند ہے کہ ہم دوسروں کے لئے دعاوں کرا کریں اپنی دعاوں میں شامل کریں دوسروں کو بھی تو یہ دیکھیں پکوڑے تل لیے میں نے میں نے آپ کے لئے دکھایا بکیا جو میں نے بنے ہوئے تھے یہ میں شام کو افتاری کے ٹیم بناوں گی یہ دیکھیں کتنے اچھے اور کتنے اچھے مزے کے یہ ہے اس کا ذائقہ اتنا ڈیفرنٹ ہوگا آپ کے آپ دیکھیں یہ دیکھیں تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیر شکتی ہوں باقی یہ میں افتار کے ٹیم بناوں گی یہ میں نے آپ کے لئے بنایا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اس بابرکت مہینے میں آپ لوگوں سے میرے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ میری چینل کو دیکھیں میری ویوز بڑھائیے یہ آپ کا میری لئے پیار ہوگا تو اسی طرح میں آپ کو اپنے چینل کو میں چیزیں دکھاتی رہوں گی اور اپنے روز ایک نئی چیز نئی جش آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اللہ حافظ